ہلتی تھی زمین گاو زمین کھاپ رہی تھی سات اس کے جو پھرتی تھی عجل کھاپ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضانِ دبیعے مرزا دبیر کا شیری مرتبہ اردو تنقید کا سب سے پیچیدہ اور سب سے دیرینہ مسئلہ ہے آسمانِ شہرت با مرزا دبیر کا اردو مثالی تھا اور مدت دراز تک انہیں میر انیس سے برطر مانا گیا لیکن ان کے دور حیات میں ہی اقلیم سخن میر انیس کے قلم روح میں آگئی اور اب تک انہیں کی قلم روح میں ہے ذوق اور دبیر کا زمانہ بھی ہے اور مقدر بھی ہے اروج مہر جو دیکھا تو دوپہر دیکھا ذوق کی بحالی کی کوشش زیادہ سرگرمی سے نہ ہو سکی جبکہ مرزا دبیر کی حمایت میں اور موازنے انیس و دبیر کے رد میں کئی کتابیں آئیں دبیر کی معظوری جو اس بے تعلقی سے نہ دیکھ سکے جس بے تعلقی سے انہوں نے ذوق کی معظوری کو دیکھا تھا ذوق کی زبان سلیس تھی غالب کی زبان مغلق تھی مرزا دبیر کی زبان مغلق تھی میر انیس کی زبان سلیس تھی مگر غزل میں اغلاق حاوی ہو گیا اور مرسیہ میں سلاست انیس و دبیر کا فرق جو شبری نمانی نے غلط انتصاب سے سہی جس طرح بیان کیا وہ مذاقع زمانہ میں راشق ہو گیا یعنی زیر قدمے والدہ پھر دو سے بری ہیں اور میر انیس سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے آج سورہ سے حال یہ ہے کہ تحت اللفظ مرسیہ خانوں کے بستے میں کلام انیس ہے اور سوس خانوں کے بستوں میں کلام دبیر ہے دوسرے الفاظ میں دبیر کو شورت خار رزمیہ کی وجہ سے ملی ہو لیکن بقا بزمیہ کی وجہ سے ہے مگر آہنگے دبیر کو یوں محدود کرنے سے پہلے ہمیں دریاف کرنا چاہیے کہ آیا مرزا دبیر سلیس زبان میں انسانی جذبات و واردات کو پیش کرتے ہوئے رزمیہ مدو جذر پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ نیاد آ رہے ہیں تو شاید مرزا دبیر کے آخری طرف دات ہے کچھ پیتیس سال قبل انہوں نے جب قطع کی مصافت شب آفتاب نے کہ مقابل مرزا دبیر کا یہ چہرہ پڑھا پیدا شعائے مہر کی مقراز جب ہوئی انہاں دراز یہ پریتاو سے شب ہوئی اور قطع زلف لیلی زہرہ لقب ہوئی مجنو صفت ردائے سہر چاک تب ہوئی دیکھ رفو تھی چرخ ہنر بند کے لیے تن چار ٹکڑے ہو گیا پیبند کے لیے خیال رہے کہ صادقین مصبر تھے اور تجریدی مصبر تھے ان کا ذابعہ نظر عام اہل قلم کا ذابعہ نظر نہیں تھا ہمارے نزدیک مقراز یعنی قیجی ایک بھدہ عالی ہے لطافت سے آئی لیکن صادقین کی نظر اس صفائی اور راستی پر تھی جو قینچی کی کارٹ میں ہوتی ہے اور جس سے دو رنگ صاف الگ الگ ندر آتے ہیں میں مقراز کو ذہن میں رکھئے کہ شبلی نومانی نے شیری و سقیل الفاظ میں تفریق کی ہے اس میں کیا کلام لیکن رضمیہ کلام میں شیری جی کا عمل دخل ذرا محدود ہوتا ہے فرق روز و شب سپہ شام کو نہیں اب فرق روز و شب سپہ شام کو نہیں ہلنے کا ہوش گردش ایام کو نہیں دنیا میں آبرو کسی سمسان کو نہیں سوفار کے لبوں پہ حسین آم کو نہیں خنجر مسائل تائر بسبل پھڑکتے ہیں خنجر مسائل تائر بسبل پھڑکتے ہیں دل کی طرح سے ڈھالوں کے سینے دھڑکتے ہیں یہاں شیری سخنی نام کو نہیں لیکن بلاغت عروض پہ ہے یہ کیفیت اس بند کی ہے جو تلوار کے بیان میں ہے شانے پہ جو چمکی تو بغل سے نکل آئی جاں ڈر کے تنے زشت عمل سے نکل آئی گیہ ہر کی طرح پھوجے دھگل سے نکل آئی جریا میں جو تیری تو جبل سے نکل آئی ہلتی تھی زمین ہلتی تھی زمین گاو زمین کاپ رہی تھی ساتھ اس کے جو پھرتی تھی اجل کاپ رہی تھی اب اس مختصر وقت میں میر انیس کے اس مسرک پر ہی عمل کر سکتا ہوں مختصر پڑھ کے رولہ دینے کا سامہ ہے جلا اور اس کی سہولت ڈاکٹر ہلال لقوی نے دفتر زبیر مرتب کر کے پیدا کی ہے وہ اسمنان سلیس کہہ سکتے ہیں یہ انتخاب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ دکت پسندی یا اغلاق کلام دبیر کی خاصیت ہو تو ہو ماہیت نہیں ہے اور یہ بھی کہ شوقت اظہار دکت پسندی کا محتاج نہیں ہے جو ماں اب پہلوان سے روائی دیکھیں جو ماں سپر کو روک موپر وہ روسیا جیسے شبے فراق میں آشک کا جودے آہ یہاں سے بڑھا سپیدہ سبھین حسام شاہ آواز ڈھال سے ہوئی پیدا کہ واہ واہ کو سون تھا غل سپر جو کٹی بد صفات کی کو سون تھا غل سپر جو کٹی بد صفات کی ست ہے کہ دور جاتی ہے آواز رات کی بجو سادقین کے بیان کردہ بند کے جتنے بند میں نے اب تک سنا ہے ان میں مرزا دبیر کا سوتی نظام نہ صرف یہ کہ بہت والیدہ ہے بلکہ نفس مضمون کے اہل مطابق بھی ہے مرزا دبیر کے یہاں دونوں رنگ ہیں وہ جسے سادقین نقوی نے پسند کیا اور وہ جسے حلال نقوی نے پسند کیا لیکن پہلا رعون سے کیوں منصوب ہو گیا صرف اس لیے کہ پہلے مرحلے میں مذاق زمانہ بغیر بلند آہنگی کے کسی نریج ترکیب کو قبول نہیں کرتا مراسی یہ دبیر کی زخامت اتنی تھی اس کے دو پردوش ناقدین نے یہ شکایت کیا ہے کہ دبیر جذویات بگ گہری اور چوکت نظر نہیں رکھتے یعنی وہ کاتوں کو ہٹا کر پھول چلنا نہیں جانتے اس لیے بحیث سنہ یعنی صاحب فن وہ میرانیس کی صفیمے میں نہیں آتے لیکن طبیعت کا یہی بہو اور مزاد کی یہی سادگی اثر بھی کر جاتی ہے اب اسے دبیر کی خامی میں شمار کریں یا ایسے خوبی قرار دیں ان کے یہاں خود آگہی کی کمی پائی جاتی ہے یہی خود ان کے ہاں خود رویدگی کی بھی ذمہ دار ہے اور طبیعت میں کشادگی کی بھی دبیر کی خود ان کے فرق پر اثر انداز نہیں چنانچہ ان کے یہاں باکپن کی فضا نہیں ملتی ایک سادگی ہے جسے شکوہ الفاظ کی چلمن نہیں چھپاتی بے نفسی بے وصف ہے جو روایتی دبیر اور انقلابی عوض میں مختلق ہے باپ بیٹے شخصیت جس میں انیس کی تمام قجرتے فن سما گئی دبیر کے اخلاص کے بغیر انیس کو ہمارے عذبی خزینے کا سب سے قیمتی قضے تاریخ نصیب نہ ہوتا آسماء بے ماہ کامل صدرہ بے روح الامین سور سینہ بے کلیم اللہ ممبر بے انیس اب منظر یہ ان دونوں کا سلطن عبد کے بارے میں رویہ دیکھ مرزا دبیر کا بھی امیر انیس کا مرزا انیس نے ملک سخن کو ملک عبد کا حریف بنا دیا یہ دواتو خامہ ہے ملک فصاحت کا نشان کون کہتا ہے کہ ہم تبلو علم رکھتے نہیں اب منظر یہ ہے کہ بادشاہ عبد نیچے فرش عذا پہ موجود ہے اور مرزا دبیر برس ریمبر یہ فہمائش کر رہے ہیں جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا جب بار باد شاہوں کو پہلے بلائے گا انصاف و عدل ان سے بہت پوچھا جائے گا تو آج داد دینی کی بہاں داد پائے گا شاہ گدا کو مسند و منبر سے کوچھ ہے شاہ گدا کا مسند و من اس طرح سے کوچھ ہے ایک در سے داخلہ ہے ایک در سے کوچھ ہے آج کل انقلابی شاعری کا بہت چٹھ آج کل انقلابی شاعری کا بہت چٹھ ہے بادشاہ کے روبرو مرزا دبیر نے یہ بیعت پڑھی تھی گردو اڑے گا پمبے حلاج کی طرح قبروں سے شاہ نکلیں گے محتاج کی طرح بادشاہ عبد ظالم نہیں تھے اس کے باوجود ان کی نیند حرام ہو گئی اور صبح ہوتے ہی انہوں نے دیوان رد مظالم قائم کیا جس کو آج کہ مٹیابور میں تقس معذول بادشاہ رون اف پلوز ممبر ہیں اب مدہ کے حضور میں رد اللساء ہیں یہ واضح شاہ کہہ رہے ہیں بچپن سے ان کے دام سخن میں اسیر ہوں میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں نیر انیس کا اعلان تھا در پر شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے مرزا دبیر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے شاہوں کو اللہ کا فقیر بنا دیا تقس بالا مقام دلا دیا واجد علی شاہ عاشق نظم دبیر کیوں تھے اس زمن میں صرف دو بند سناؤں گا اور بزم انیس سے رخصت ہو جاؤں گا پہلا بند داخلہ شاہ دی کے بارے میں قبروں کے واسطے جو خریدی تھی کچھ زمین جو خریدی زمین ٹھہری وہاں سواری شاہ فلک نشی لشکر کو اپنے دیکھ بولے امام دی اے کربلا خدا نے دیے تجھ کو یہ نگی اے کربلا خدا نے دیے تجھ کو یہ نگی سب شیر حق کے لال زہرہ کے پیارے ہیں سب شیر حق کے لال زہرہ کے پیارے ہیں درر نجف ہیں ارش مؤللہ کے تارے ہیں ایک ایک مسرا سلیز پھر پی پورا بند پرش کو یہ دبیر کا داخلی آنگ ہے آپ جانتے ہیں کہ زہرہ کے پیاروں میں غازی کا کیا مرتبہ ہے ان کی شہادت کا جو منظر مرزا دبیر نے پیش کیا ہے اس پر آج تک کوئی سب قد حاصل نہ کر سکا تن سے جدات تن سے جد تے باز ہوئے ابباس نام دار پنجے سے پر چھوٹی نتی شمشیر عابدار تھالے لہو کے گرد بدن چور دل پکار پہلو میں سر جھکائے بفادار راہ بار چہرہ تھا زرد ہوٹو پدم جان بھائی میں چہرہ تھا زرد ہوٹو پدم جان بھائی میں تھنڈا پڑا ہوا تھا علم بھی ترائی میں